اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں خوش باش امید کرتے ہیں آپ سب بھی بالکل ٹھیک ہوں گے ابھی یہاں پہ سہری کا ٹائم ہے ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے اور کھانا ہم نے آج بائٹ سے لیا ہے بچے دیکھیں یہاں پہ سو رہے ہیں بچوں کو ہم نے بلکل نہیں اٹھایا کیونکہ آج ان دونوں کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے بلال تو بہت ہی زیادہ بیمار ہے بار بار وہ نیر سے اٹھ کے رو رہا ہے اس کو اتنی زیادہ نوز بلاک کی جائے اور دوسری بات ہے کلے میں بہت زیادہ بین ہے اس لئے ہم نے بچوں کو نہیں اٹھایا اور ہم لوگ ابھی آگئے تھے مسجد الحرام یہاں پہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے چونکہ میں ساتھ نہیں لے کی آئی تھی ان کے پاس میرے ہزبنٹ رکے ہیں اور میں دادہ ابو کو لے کی آئی تھی بس کیونکہ آج ان کا یہاں پہ آخری دن ہے تو میں نے سوچا میں ان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں تاکہ وہ بھی زیارت کر لیں اور میں آپ لوگوں کے لئے بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں کیونکہ کل میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی صرف اور صرف میں نے عمرہ کیا تھا تو اس لئے میں نے سوچا میں آج آپ کو زیارت کروا دوں اور دوسری زیارت ماشاءاللہ سے یہ ہے یہ وہ گھر ہے جہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت ہوئی تھی ماشاءاللہ یہاں ہمارے نبی پاک پیدا ہوئے تھے ان پہ واپس آکے میں نے تھوڑی دیر ریفٹ کیا اس کے بعد میں نے بچوں کو بھی فریش کر دیا ان کو ریڈی کر دیا اتنا بڑا بیگ ہے جس میں دادا بو کی بھی کافی چیزیں ہیں کیونکہ ہم صرف ایک ہی بیگ یہاں پہ لے کے آئے تھے باقی سب کچھ گاڑی میں ہے تو وہاں پہ جا کے ہم لوگ سیٹنگ کریں گے تو بس ابھی ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس ہوتیل کی ساری ڈیٹیل بھی بتا دوں گی آپ کو اور ریویو بھی شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں جب میں نے بکنگ کی تھی اس ٹائم میں نے یہ سارے سکرین شوٹ لیے تھے آپ یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کر کے ہر ایک چیز کو ایزیلی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو ہر چیز پتا چل جائے گی یہاں پہ ہم نے دو رات کا سٹیک ہی ہے تو اس حساب سے ہمیں سات سو دو ریال چارجز آئے تھے اور اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ کھانا شٹل سرویس وائی فائی ہر چیز جو ہے نا وہ فری دی گئی تھی اس کے کوئی چارجز نہیں تھے بس کھانا ہم نے اپنی مرضی سے یہاں سے نہیں کھایا کیونکہ ہمیں بعد میں بتا چلا تھا کہ کھانا یہاں پہ نیچے ریسٹورنٹ پہ ملتا ہے تو اس لیے پھر ہم نے کھانا وغیرہ نہیں کھایا تھا باقی ہمیں بہت ساری فسیلیٹیز ملی تھی اور ہمارے لیے تو بہت بہت ایزی ہو گیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ بہت ہی کمفرٹیبل تھا ان کا جو ہے نا سٹاف وغیرہ ان کا بیہیوئر بھی بہت اچھا تھا خیر جی وہاں سے ابھی ہم لوگ نکل آئے ہیں ہم نے وہاں سے ٹیکسی لیے اور ابھی ہم لوگ اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو پہاڑ دکھا رہی ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس دفعہ سعودی عربیہ میں اتنی زیادہ بارشے ہوئی ہیں مکہ مدینہ پورے سعودی عربیہ میں یہاں پہ دیکھیں مکہ کے پہاڑ جب ہم پہلے آتے تھے بلکل سیاہ بلکل کالے رنگیں ہوتے تھے لیکن ابھی ان کے اوپر سبزہ ہوگا تھا اور وہ سبزہ بھی دھوپ پڑھنے کی وجہ سے بلکل گولڈن ہو گیا ہے تو اتنے خوبصورت لگ رہے تھے جہاں تک نظر جا رہی ہے ہر جگہ پہ گرینری ہوئی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ گولڈن سا کلر آ گیا ہے کیونکہ دھوپ جب پڑھتی ہے تو پھر وہ سبزہ خوشک ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور میں بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ پہلے ایسا منظر کبھی دیکھنے کو نہیں ملا ہر دفعہ جب بھی ہم آئے ہیں تو بلکل کالے پہاڑ دیکھنے کو ملتے تھے لیکن خیر الحمدلیلہ بہت بہت اچھا موسم رہا مکہ اور مدینہ کا بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور آپ کو پتا ہے جب مدینہ صبح صبح کے ٹائم ہم بچوں کو لے کے جاتے تھے اس ٹائم تو ان کو لازمی جیکٹ پہنانے پڑتی تھی اس ٹائم اور ابھی الحمدللہ مکہ کا موسم بھی کافی خوبصورت ہے اور آج تو بہت بہت اچھے بادل آئے ہوئے ہیں اور ہوا بھی بہت تھنڈی چل رہی ہے یہاں پہ دیکھیں موسنا نے کیٹ دیکھ لی ہے ابھی ہم زہر کی نماز پڑھ کے اس پارکنگ میں آ کے پہنچی ہیں جہاں پہ ہماری کاری کھڑی ہے اور یہاں پہ ابھی ہم لوگ بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لیں گے کیونکہ بچوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا اور رمضان میں یہاں پہ کوئی ریسٹورنٹ فغیرہ اوپن نہیں ہوتا جہاں سے ہم بچوں کو کچھ بھی لے دیں سہری سے افتاری تک آپ کو ہر چیز ملے گی کھانے پینے کے لیے ریسٹورنٹ کھلے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر کوئی بھی ریسٹورنٹ اوپن کرے گا اور کوئی بھی کھانے پینے کی چیز سیل کرے گا تو اس کو بہت بڑا فائن کیا جاتا ہے اسی لیے بس چھوٹا سے ایک سٹرول تھا وہاں سے ہم نے نوڈلز لیا ہے بچوں کے لیے اور وہ لوگ ابھی گاڑی میں بیٹھ کے نوڈل کھا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ دادہ بو کا سمان پیک کر رہے ہیں ہم نے دو بڑے لگج بنائی ہیں اور ایک چھوٹا یہ ایسا ہینڈ کیری جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے سمان کافی زیادہ ہو گیا تھا اور منیج کرنا تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا پھر اسی لیے ہم نے یہ چھوٹا سے ایک بیگ رکھا تھا ساتھ کہ اگر وزن زیادہ ہوا تو پھر ہم اس میں کپڑے وغیرہ ڈال دیں گے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ لگج میں ہوں گی اور یہ جو آپ کو ڈیبے نظر آ رہے ہیں ان کے اندر دراصل کچھ اور چیزیں ہیں جو کافی نازک تھی تو اس لیے ہم ان ٹبوں کے اندر ڈال کے بھیج رہے ہیں کیونکہ جب بیگ ادھر ادھر پھینکتے ہیں تو وہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ کو پتا ہے جیسے ہم وہاں سے نکلے ہیں تو سیدنا محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت ہمیں نصیب ہوئی وہاں پہ ہم نے درودہ سلام پڑا اور فاتحہ پڑی آپ کو پتا ہے جب بھی ہم اپنی گاڑی میں آتے تھے ہم یہاں پہ رکھ کے پہلے سلام پیش کرتے تھے اس کے بعد ہی آگے جاتے تھے لیکن اس دفعہ ہم بس میں آئے تھے تو بس یہاں پہ رکی نہیں تو میرا بہت ہی لداس ہوا تھا لیکن الحمدللہ اللہ پاکہ شکر ہے کہ جب ہم اپنی گاڑی میں یہاں سے گزر رہے تھے تو اچانک سے بس نظر پڑی اور پتا چل گیا کہ یہ جی حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے تو ہم فوراں سے وہاں رکے تو پہلے سلام پیش کیا اس کے بعد پھر ہم آگے نکلے تھے اور جی ابھی ہم لوگ جدہ پہنچ کے تھے یہاں سے میرے ہزبینڈ نے اپنے فرینڈ کو اپنے ساتھ لیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت اچھی سی افتاری لی تھی کیونکہ دادہ بو کی ہمارے ساتھ یہ لاسٹ افتاری تھی اس لئے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ اچھا سہ تمام ہو جائے اور اچھی اچھی سی چیزیں مل جائیں تو یہاں پہ جو میرے ہزبینڈ کے فرینڈ ہے وہ ایک پاکستانی چھوٹا موٹا سا کوئی ریسٹورنٹ تھا وہاں پہ لے کے گئے ہیں تو وہاں سے پکوڑے سموسے چھنا چارٹ فروٹ چارٹ اور ایک سالن اور روٹی بھی لیا ساتھ اور کچھ فروٹ بھی لیا ہے تاکہ جس کا جو دل کرے وہ کھا پی لے اور ابھی یہاں پہ نا ہمیں بہت خوبصورت جگہ ملی تھی اور بلیاں ہمارے دیسے بیٹھی ہوئی تھی نا کہ جیسے پتہ نہیں ان کو کیا ملنے والا لیکن ہم جو چیز بھی دے رہے تھے وہ کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی یہاں سے یہ بہت خوبصورت جگہ ملی تھی ہمیں یہاں پہ ہم نے بیٹھ کے اپنی افطاری کی بہت اچھی سی اور یہاں پہ دیکھیں ایرپلین جا رہا ہے اور ابھی سے ہمارا دیکھ کے دل اداس ہو رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر ہے دادا ابو نے بھی چلے جانا ہے تو بس وہاں سے ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد ابھی ہم ایرپورٹ پہ جا رہے تھے کیونکہ دادا ابو کی فرائٹ تھی رات گیارہ بجے کی تو ہم لوگ سوچ رہے تھے بہتر ہے جلدی پہنچ جائیں کیونکہ ہم نہ یہاں جدہ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمیں زیادہ پتہ بھی نہیں تھا تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ لیٹ ہو جائیں اس سے بہتر ہے پہلے ہی چلے جائیں تاکہ کوئی مسئلہ بھی ہو جائے تو چلو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ٹائم ہونا چاہیے وہ ایرپورٹ پہ کہہ دیتے ہیں کہ اب پہلے یہ ریپ کروا کے لاؤ اس کے بعد ہی ہم لوگ بورڈنگ کریں گے اس لیے ہم نے باہر کھڑے ہو کے خود ہی یہ ریپ کر لیے تھے اور یہاں پہ دیکھیں جی الویدہ کرنے کا ٹائم آ گیا تھا اور بس بچوں کا اور بڑوں کا سب کئی ایسے دل و داستہ ہو گیا تھا اور ہمیں یہ بھی ٹینشن تھی کہ دادہ وہ اکیلے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس لیے ہم یہی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ساتھ مل جائے اس طرح کا جو کراچی تک جانے والے ہو تو وہ کوئی اس طرح سے مل جائیں تاکہ ہمیں مشکل نہ ہو ہم آگے بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہ سکیں تو اس لیے پھر ہم دادہ بو سے کہہ رہے تھے کہ آپ جاتے ہی کوئی دیکھنا وہاں پہ پاکستانی فیملی نظر آئے کوئی پاکستان کا آدمی نظر آئے تو اس سے ہماری ایک دفعہ بات کروا دینا تو اس کے بعد ہم آپ کی خیر خبر وہ لیتے رہیں گے تو انہوں نے ایسے کیا جیسے وہ پہنچی ہے وہاں پہ ویٹنگ ایریا میں تو ان کو پاکستانی بھائی کوئی مل گئے تھے تو ان سے بات کروا دی تھی میرے ہسپنڈ کی تو اس طرح پھر ہمارا دادہ بو سے رابطہ ہوتا رہا اور بچوں کو تھوڑا سا فریش کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے ہم یہاں پہ شاپ میں لے آئے تھے کہ چلو آپ لوگ جو لینا ہے نا وہ لے لو اور بلال نے پہلے چھوٹے والے چیٹوز اٹھائے پھر کہہ رہا تھا نہیں یہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں اس لیے پڑے والے لوں کا اور موسنا نے یہاں پہ لیس لیا تھے ہمیں بھی کافی زیادہ پیاس لگ رہی تھی تو ہم نے اپنے لیے پانی اور جوز وغیرہ لیا تھا اور ائرپورٹ میں جب ہم انٹر ہوئے نا تو میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی جاتے ہوئے مجھے یہ ایکیوریم بہت خوبصورت لگا میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا لیتی ہوں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں اور مجھے بھی دیکھ کے بہت خوبصورت لگ رہا تھا ہمارے ریادے ائرپورٹ پر اس طرح سے نہیں ہے لیکن یہاں جدہ میں میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے مجھے بہت خوبصورت لگا تھا ویسے بھی میں جدہ ائرپورٹ پر تقریباً چار پانچ سال بعد آئی ہوں کیونکہ جب میں پہلی دفعہ سعودی آئی تھی اس ٹائم میری فلائٹ جو تھی وہ کنیکٹنگ تھی ابھا سے جدہ جدہ سے پھر کراچی تو اس ٹائم مجھے یہ نظر ہی نہیں آیا میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے بہت پیارا لگا اور ابھی ہم لوگوں نے بچوں کو یہ ٹوائس بھی لے کے دیا تھے کیونکہ موسنا تھوڑا سا سیڈ فیل کری تھی تو موسنا کو یہ چھوٹا سا بی بی لے کے دیا ان کے بابا نے یہ جو بھی ٹوائے ہو چاہے بیر ہو چاہے ڈال ہو اس کو بی بی ہی کہتی ہے تو میں بھی آپ سے ویسی بتا رہی ہوں آپ کو اور شیپ لال نے موسنا کو دیکھا کہ اس کو ٹوائے ملا ہے تو وہ بھی رونے والا مو بنا کے بیٹھ کیا کہ میں رہ گیا ہوں مجھے بھی لے دیں تو ابھی وہ بھی اپنے بابا کے ساتھ کیا ہوا ہے ٹوائے لینے کے لیے ابھی تقریباً رات کے ڈیٹھ بچے کا ٹائم ہے تو ہم نے تھوڑی دیر بعد سہری بھی کرنی ہے اور رات کو ہم نے سٹے کرنے کے لیے کوئی ہوتیل بھی دیکھنا تھا تو اسی لیے میں ساتھ ساتھ بوکنگ ڈاٹ کام پہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی اچھا ریزنیبل سا ہوتیل مل جائے تو ہم ایک رات کے لیے سٹے کر لیں کیونکہ ہم یہاں سے ڈائریکٹ ریاد نہیں جا سکتے بہت رات کا ٹائم ہے اور ویسے بھی ہم ماشاءاللہ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں تو اسی لیے ایک رات کے لیے ریسٹ کرنا ہمارے لیے کافی ضروری تھا تو اسی لیے پھر میں ساتھ ساتھ یہاں پہ بوکنگ ڈاٹ کام پہ اوپن کر کے دیکھ رہی ہوں لنک کے کون سا ہوتیل وہ زیادہ اچھا ہے اور مناسب ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں بلال اپنے لیے یہ ٹوائی لے کے آئے بلال کو ہمیشہ گاڑیاں ہی چاہیے ہوتی ہیں ہمیں بہت اچھا ریزنیبل سا روم مل گیا ہے اس ہوتیل میں تو اگلا ولوک جو ہوگا اس میں میں آپ کو روم ٹور بھی دوں گی اور باقی جدہ سے ریاد تک کا جو ٹریول ہوگا وہ سارا بھی شیئر کروں گی اس ٹیم تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں بھی اپنی دعا میں جات رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ